بقول ان کے گزرا کے انگریز بھی علاج کرانے آتے ہیں امریکی بھی آتے ہوں گے اور پوری دنیا سے لوگ علاج کرانے اندرونے سندھ میں آتے ہیں اور جو اندرونے سندھ کے لوگ ہیں ان کا حال دیکھ لیں کہ وہ کس طرح فٹوں پہ بٹھا بٹھا کر انہیں ہسپتالوں کے باہر ان کا علاج کیا جاتا ہے کتنی عورتیں مختلف امراض میں مر جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ترشری کیر کے ہسپٹل کتنے اندرونے سندھ میں موجود ہیں آپ بتا دیں سارا کا سارا لوٹ پھر آ کر کراچی پہ آتا ہے اور کراچی کی اپنی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو کیڑن نہیں کر پاتی تو آپ یہ بتائیے کہ اندرونے سندھ میں تو لوگوں کا یہ حال کیا ہے بارشوں میں ڈبویا ہے ان کے نام پر پیسہ کھایا ہے کرپشن اور لوٹ مار کیے لیکن جب آبادی کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے آبادی اندرونے سندھ کی زیادہ بڑھاؤ اس لیے بڑھاؤ کہ اس کے نتیجے میں آپ کو سیٹے زیادہ ملیں اس کے نتیجے میں آپ وڈیرہ شاہی وزیرحالہ اور اس کا پورا سسٹم قائم کریں تسلط قائم کریں اور شہری آبادی کو اس سے محروم کریں کہ ان کا بھی کوئی نمائندہ سندھ کا چیف منسٹر بن سکتا ہو ان لوگوں کے ذہنوں میں شہری اور دہی بلکہ یہ تو خود لسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں تاثب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور لسانیت میں بھی پھر ایک فردر تقسیم کرتے ہیں ان کا تاثب جو سندھی قوم پرستی کا تاثب ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے غریب سندھی کے لیے الگ اور جو اس کی بورجوہ کلاس ہے بالہ دس کلاس ہے وڈیرہ کلاس ہے وہ سندھی الگ تو یہ لوگ خود اپنی ہاں تبقات کے ذریعے سے تبقات کی بالہ چند تبقات کی بالہ دستی سے ایک منڈیٹ حاصل کرتے ہیں اور اس منڈیٹ کو پورے صوبہ سندھ کے عوام پر مسلط کرتے ہیں اور نہ دہی آبادی کو ترقی دیتے ہیں نہ شہری آبادی کو ترقی دیتے ہیں اور شہری آبادی سے تو یہ مخاسمت بھی رکھتے ہیں آواز اٹھاؤ تو لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں